ہم لوگ اس ایسی عرص وفستہ کو نہیں کھڑا کر سکتے ہیں یعنی ہمیں جرورت ہے انہوں نے ہمیں پریڑنا دی ہمیں اتصاہت کیا کہ ہمیں ایک نئے سوچ سے ایک نئے ارجہ سے اور ایک نئے وشواف سے ایک نیو انڈیا کو بنانا پڑے گا اور میں اپنے وپکش کے اور خاص کر کانگریس کے اپنے اور یو پی اے کے اپنے ساتھیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں اور بڑے خوشی سے میں صدن کے پٹل پہ میں اس کتاب کو رکھوں گا کہ جب یو پی اے کے ڈیویلپمنٹ موڈل اور یو پی اے کے بھی چار دھارہ کی جکر ہوتی ہے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ کرونی کیپیٹلزم اور سوشلزم جو تھا فروڈ سوشلزم اور کرونی کیپیٹلزم چرم پہ تھا آسمان شو رہا تھا اور کتاب بھی ایک نکلی کتاب بھی ایک نکلی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بیلیونیر راج تھا یعنی کرونی کیپیٹلزم بیلیونیر راج تھا اور جو مانے پردھان منٹری جی نے کر کے دکھایا ہے اور میں سوارگی شریعرن جیٹلی جی کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں ابھار بیت کرنا چاہتا ہوں صدن کے پرتی سب پوری جنتہ کے پرتی اور اب مانے ویت منٹری جی شریعرن جی نرملا شریعتا رمن جی کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں کیس بیلیونیر راج کو یہ جو بیلیونیر راج تھا جسے پوری طریقے سے ہماری ارث و دستہ کو پکڑے ہوئے تھا اس بیلیونیر راج کو چھوڑ کر آج نئے ویچار دھارہ سے پریریت ہو کر نئی اوڑجہ سے ہم لوگ بڑھتے ہوئے ہم لوگوں نے بیلیونیر راج پیچھے چھوڑ کر ایک جنتہ کا راج بنایا ہے اور یہ اس بجٹ بھی درچہ تھا بیلیونیر راج نہیں جنتہ کا راج پروفیسر صاحب اور جب ہم اب اس بجٹ پہ آئیں اس بجٹ پہ آئیں جو جن جن کا بجٹ جو کہلا رہا ہے دور دور میڈیا میں سب لوگ اسی کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جن جن کا بجٹ ہے جنتہ کا راج ہے اس کے بارے میں ہمارے چھتر میں ایک بڑے مہا قوی ہیں صاحب کو شاید معلوم ہوں گا اچھی طرح سے بڑے ہمارے چھتر کے بیہار کے جھارکن کے مہا قوی ہیں میتھلی شرن گپ جی اور میتھلی شرن گپ جی نے لکھا ہے نر ہو نر ہو نا نراش کرو من کو نر ہو نراش نا نراش کرو من کو کچھ کام کرو کچھ کام کرو لیکن صاحب عدی مہد جی اس جو قویتہ میں جو پنکیاں ہیں اس بجٹ سپیچ کے بعد اس کو بدلنا پڑے گا انہیں بدلنا پڑے گا میں تھوڑا ان کو ریفائن کرتا ہوں ہمیں کہنا پڑے گا ناری ہو کیونکہ ہماری نیویت منتری جی نے دکھا دیا ناری ہو نا نراش کرو من کو کچھ کام نہیں بہت کام کرو بہت کام کرو اور یہ بجٹ اس کو درشتہ ہے کیونکہ یہ اتحاس میں یہ سب سے لمبا بجٹ تھا لمبا بجٹ تھا کچھ کام نہیں بہت کام ہوئے اس بجٹ بہت کام ہوئے اور بجٹ لمبا تھا کیونکہ جو لوگوں کے ساتھ باتچیت ہوئی جو کانسلٹیشنز ہوئے اس کے آدھار پر جو بجٹ تیار کیا گیا اس بجٹ پہ ہر ورگ کے لئے ہر وشے پہ سب کا حل تھا سب کا سامدھام تھا چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ یوہ ہو چاہے مہلائے ہو سوشت پیڑت ونچت جو بھی ہو آدیواسی ہو سب کے لئے سب کے لئے اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ تھا یہ ایک feel good بجٹ تھا ایک جن جن کا بجٹ تھا اور اس لئے میں ماننی ہے وط منتری جی کو ہماری دل کی طرف سے اور مجھے لگتا ہے پورے دیش کی طرف سے دھنیواد دینا چاہتا ہے لیکن جب ہم اس بجٹ کی باتشیت کرتے ہیں وپکش کے ساتھ ہم لوگوں کی چرچائیں ہوتی ہیں بحث ہوتی ہیں تو مجھے تھوڑی چنتہ ہوتی ہے چنتہ اس لئے ہوتی ہے کہ جب بھی ہم وپکش سے بات کرتے ہیں اس بجٹ کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا الٹا دیکھتے ہیں ہر چیز کو الٹا دیکھتے ہیں یعنی سمجھئے کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ ریئر ویو میرر میں تو نہیں دیکھیں گے گاڑی چلانے کے لئے آپ کو تو ونشیل سے دیکھنا ہوگا نا تو اگر آپ ونشیل سے دیکھئے ونشیل سے دیکھئے جو آپ جو آنکھنے بتاتے ہیں منی جی نے بھی کئی آنکھنے دیئے وہ سب پرانے آنکھنے ہیں یعنی ونشیل سے آگے کیا ہو رہا ہے ارت ویوستہ میں آگے کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی ان کی باتیں ہی نہیں آتی ہیں کوئی ان کا جکر ہی نہیں ہوتا ہے ہمیں ونشیل سے دیکھنا ہے ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے ہمارے گرنٹوں میں لکھا ہوا ہے ہمارے گنٹوں میں لکھا ہوا ہے چرہیوٹی 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 آگے بڑھنا ہے آگے دیکھنا ہے اور اگر ہم آگے دیکھیں ہم آگے دیکھیں اور جس کو ارتوستہ میں کیسے ہیں ہائی فریقنسی انڈیکیٹرز اگر ہم ہائی فریقنسی انڈیکیٹرز دیکھیں سباپتی مہودے جی تو وہ دکھائیں گے کہ ارتوستہ میں ایک بڑی کروٹ آگئی اور اگر ابھی دیکھیں ابھی اخباروں میں نکلا وہ بھی پٹل میں ہم ڈالیں گے ضرور ہم دیکھیں تو وہاں نظر آئے گا کہ جو پرچیزنگ مینجرز جو سروے آتا ہے وہ سیون یئر ہائی پہ ہے جو مینفیکچرنگ کا ہے جو سرویسز کا ہے وہ آپ کو درشاتہ ہے کہ وہ ایٹ یئر ہائی پہ ہے آپ کور آؤٹپوٹ دیکھیں وہ بڑھنے لگا ہے آپ جو کنزمشن ہیں فاس موونگ کنزومر گوڈز ہیں ان کو دیکھیں وہ بڑھنے لگیں تو سب جو ہائی فریقنسی انڈیکیٹرز یعنی آپ اگر آگے دیکھیں وینڈشیل سے دیکھیں پیچھے نہ دیکھیں ریو ویو میرر میں نہ دیکھیں آپ آگے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ارتوی وستہ جو ہے جس کو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آگے نہیں بڑھ رہی گئی بڑھے گی وہ آگے 6.6% ریال گروہ تریٹ پہ آگے بڑھنے والی ہے اور یہ صرف یہ صرف ایکنومک سروے میں نہیں لکھا گیا ہے یہ آج کی سمیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور بڑے سارے جو پرتشت جو ایکنومک ایجنسیز ہیں وہ سب یہ بتا رہی ہیں کہ یہ آگے ہم لوگوں کا ارتوی وستہ جو ہے بڑے مجبوطی سے بڑھنے والا ہے اور ایک اور آخرہ ایک اور آخرہ جو بہت مہتپون ہے صاحبہ پتی مہدے جی وہ ہے کہ جی ایسٹی کے کلیکشن کس تیزی سے بڑھ رہے ہیں ایک لاکھ پار کر دیئے ہیں جہاں تک میری خبر ہے 1.1 لیک کروڑ کا جینوری میں کلیکشن ہوا ہے اور یہ کلیکشن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جس کشلتہ سے جی ایسٹی کو عمل کیا گیا ہے وہ سب سے براڈ بیس ایکنومک ایکٹیوٹی کا جو انڈیکیٹر ہے وہ جی ایسٹی ہے اور جی ایسٹی کے کلیکشنز میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایکنومی جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جا رہے اور اس لیے ہوا ہے اگر ارتوزتہ کروٹ لے کر اب اور تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے سباپتی مہودے جی اس لیے کیونکہ جو پرات مکتہ ہم لوگوں کو میکرو ایکنومک سٹیبیلیٹی پہ دینا تھا جو ارتوزتہ میں وشواس بنانا تھا میکرو ایکنومک سٹیبیلیٹی کے دوارہ وہ ماننی وطمنتری جی نے بڑے کشلتہ سے کیا ہے فسکل ڈیفیسٹ کی ہم بات کریں فسکل ڈیفیسٹ کی بات کریں جو دوہزار اٹھارہ انیس میں فسکل نائنٹی میں 3.4 پرسنٹ تھا وہ اس بار 3.8 پرسنٹ ہے اور آگے کے سمیں انہوں نے انمان کیا ہے کہ یہ 3.5 پرسنٹ ہے جو پاوز 0.5 پرسنٹ اس سرے لینا تھا انہوں نے بڑی کشلتہ سے لیا ہے اور فسکل ڈیفیسٹ کو ایک دم نیانپرن میں رکھا ہے اور اس سے لوگوں کا وشواس آوشے بنا ہے لیکن جو فسکل ڈیفیسٹ جو آیا ہے اس پہ بھی ہمیں تھوڑا دھیان دینا چاہیے اور یہاں میں مانے سب سدسکیوں کو تھوڑا کہوں گا کہ اس پہ ذرا آپ دھیان دیں کہ جو خرچہ ہوا ہے جو ڈیفیسٹ سپنڈنگ ہوئی ہے اس کی کیا روپ ریکھا ہے کس پرکار سے اس پہ خرچہ کیا گیا ہے اگر آپ تھوڑے گوھر سے گوھر سے اگر آپ بجٹ کے جو نمبر تھے ان پہ آپ دھیان دیں اور یہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں انمار نہیں جو حقیقت حقیقت یہ ہے کہ capital expenditure اس سال یہ فسکل 20 والی جو میں بات کر رہا ہوں جو سال ابھی گجر رہا ہے فسکل 20 میں جہاں ہم لوگوں کا fiscal deficit 1.17 لیکھ کروڑ ہے 3.8% کو اگر آپ دیکھیں تو 1.17 لیکھ کروڑ سے fiscal deficit 63,000 کروڑ تھا 1.17 لیکھ کروڑ بڑھا ہے لیکن capital expenditure اگر ہم لوگ دیکھیں تو capital expenditure بھی 1.4 لیکھ کروڑ بڑھے ہیں تو اگر ہم لوگوں نے خرچہ کیا ہے اگر fiscal deficit بڑھا ہے تو کہاں بڑھا ہے وہ وہاں بڑھا ہے جہاں میں نویش کرنا چاہیے میں capital expenditure کرنا چاہیے جس میں کی آگے کے سمیں ارتبستہ اور تیزی سے بڑھے تو میں مانی ویت منتری جی کو بہت دھنیواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ fiscal deficit spending کرنی پڑی آپ نے ایسے چھتر میں کیا ہے جسے ارتبستہ کو اور بھی آگے کے سمیں سائدہ ہوگا اور ہم سب لوگوں کو اس لاب بھی ہوگا جب نیا infrastructure بنتا ہے اور 4.99 lakh سروڈ یہ ہونے والے تو capital expenditure کے لیے اگر آپ کو اور رن لینا پڑے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت صحیح چیز ہے اس کے دورہ asset creation ہو رہا ہے منی جی کے ساتھ ہم لوگ finance committee ہر دم چرچہ ہوتی رہتی ہے بڑے دھیان سے اور بڑے مہنتہ سے وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی مجھے چنتہ ہوتی ہے کہ تھوڑا الٹا دیکھنے لگتے رہتے ہیں تھوڑا الٹا دیکھتے رہتے ہیں تو جن باتوں جن بنیادی parameters کے بارے میں انہوں نے کہا consumption investment saving اور جو rear view mirror سے جو پیچھی چیزیں دیکھ رہے تھے انہی باتوں کو میں اب تھوڑا صحیح روپ سے میں ان کو پیش کرتا ہوں میں آتا ہوں demand پہ consumption پہ کیونکہ بڑی بات کیت ہی ہے کہ consumption پہ کیا ہم لوگوں نے پروسان دیا consumption نے پروسان ہوا ہے کی نہیں ہوا اور میں دھیان دلانا چاہتا ہوں وپکش کے اپنے ساتھیوں کو کہ آپ دیکھئے کہ کسان سممان یوجنا جو ہم لوگوں نے فسکل ٹوئنٹی میں ہم لوگ نے کہا تھا کہ ہم لوگ اس پہ خرچہ کرنے لگیں سیدھا کسانوں کے ہاتھ میں ہم لوگ ان لوگوں کو سپورٹ پہنچائیں گے ان کو سمرتن پہنچائیں اس پہ کھرچا ہوا پچھلے فسکل یہ جو سال چل رہا ہے فسکل ٹوئنٹی پہ اس پہ خرچہ ہوا چون ہجار کروڑ کنزمشن بوس کی بات ہی کہ ہم کنزمشن کو پروسان کیسے دیں گے مانے ویٹ منتری جی نے کیا کیا ہے اس سال میں جو کسان سممان یوجنا کے تحت ہم لوگ اب آگے دیکھ رہے ہیں کی نہیں دیکھ رہے ہیں سفٹی فور سے سیونٹی فائی ہوا کی نہیں ہوا تو بس تھوڑا آپ کو اپنا نظر بدلنا پڑے گا سات 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 جو نرے گا ہے نرے گا میں بھی کھرچہ جو ہے اس میں بھی بڑت ہو رہی ہے نرے گا بھی دیا جا رہا ہے اور اس میں دیکھیں تو جو کسام سممان یوجنہ کے تحت اور جو نرے گا کے تحت ہم لوگ ان کو سہیوگ دے رہے ہیں یہ ہر پریوار کو مجھے لگتا ہے کہ سالانہ 10-15 ہزار سیدھا ان کے بینک کے کھاتے میں کنزمشن بوس سم لوگ دینے والے تو یہ تو بڑا جبردست کنزمشن بڑھ گیا اب ہم آتے ہیں ٹیکس کٹس پہ اب ٹیکس کٹ پہ آتے یہاں بھی منیج جی کا جو انیلیس تھا تھوڑا الٹا تھا انہوں نے کہا جو بڑے بڑے ٹیکس پیٹس ای تینگ دیو آپ ٹونی سوی ٹیکس چلی چلی ٹیک تو جب 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 ہم دیکھیں کہ جو اربن میڈل کلاس ٹیکس پیئر ہیں ان کو ٹیکس کٹ کے دورہ کتنا لاب مل رہا ہے تو منیج جی نے کہا کہ ان بڑے بڑے ٹیکس پیئر کو دیکھو جو جو ٹیکس بڑھتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اور کتنے سکل فول بیت منتری جی نے اس ٹیکس کٹ کو تیار کیا ہے تو آپ دیکھئے گا اگر انمان کریں اور منیج جی تو بہت بڑے عدی وقت ہیں بہت جانے مانے تو شاید پندرہ لاکھ اور کم جو لوگ ہیں ان کا ٹیکس ان کو بھرنے کیلئے ہوتا ہے شاید اتنا ان کو انمان نہ ہو لیکن میں بتا دوں کیونکہ اگھوار وغیر میں کافی کچھ نکلا ہوا تھا کی جو پندرہ لاکھ سے کم ٹیکس پرے یعنی those with the highest propensity to consume are the ones who are going to get the most benefit from this ٹیکس ٹیکس جو چالیس ہزار کروڑ جو جو جا رہا ہے انہیں لوگوں کے پاس جا رہا ہے جن کی کمائی جو ہے وہ پندرہ لاکھ سے کم ہے اور وہی خرچہ کریں گے وہی چالیس ہزار کروڑ سے زیادہ ان کی بچت ہوگی اور انمان ہے کہ لگ بھگ آپ تین سے پانچ ہزار روپے ہر مہینے اس سے آپ کی بچت ہوگی اگر آپ کی کمائی ایک لاکھ دیر لاکھ سے کم ہے تو یہ آپ کو درشات ہے یہ آنکھ رے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو کنزمشن میں جو ہم بوس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ضرور اس کے دوارہ ملے گا آپ میں کنزمشن پہ ایک اور بات پہ تہا ہوں جو ماننے ویت منتری جی کے بھاشن میں بھاشن میں بڑے وستار سے انہوں نے اس کو سمجھایا اور یہاں بھی سورگے شریعر جی کی کشلت تھی بہت بڑی انہوں سفلتا انہوں نے جی سٹی کاؤنسل کے دوارہ جی سٹی کی جو کرانتی آئی ہے اس میں ان لوگوں نے کتنا بڑا کنزمشن بوسٹ دیا ہے یہ آنکڑے بجٹ سپیچ میں آپ ضرور اس پہ دیان دیں منی جی اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا دیکھ جی سٹی کے دوارہ جی سٹی کے دوارہ ٹیکس انسیدنس جو تھا ٹین پرسنٹ کم ہوا یعنی پورے دیش کو نا صرف جو لوگ انکم ٹیکس دیتے ہم معلوم ہے قریب آٹھ سروڈ لوگ جو اپنا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں سب یہ آٹھ کروڑ نہیں سب لوگ جو جی سٹی کرتے ہیں کوئی جا سابون کھریدتا ہے کوئی جا کپڑے کھریدتا ہے کوئی موٹر سائکل کھریدتا سب لوگ جی سٹی دیتے ہیں لیکن جو پہلے جو اندریکٹ ٹیکس دیے جاتے تھے آج جی سرلی کو بہت فائدہ ہوا ہے اور اس لیے اس لیے جب ہم کنزمشن کی بات کریں تو جو ہم لوگ نے ٹھوس قدم لیے ہیں سباپتی مہدی جی جو ٹھوس قدم ہم لوگ نے دیے ہیں وہ کنزمشن سٹیملیس جو ڈیمانڈ کو جو ہم لوگ کو بوسٹ کرنا تھا وہ ہم لوگ نے بہت صحیح روپ سے کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہوئی ہے منی جی نے ایکنومک سروے کے بارے میں جکر کی ایکنومک سروے میں ایک بڑی روچک بات ہے تھالی ایکنومکس کی اگر آپ لوگوں کو موقع ملے ضرور اسے دیکھیں تھالی نومکس میں کیا انہوں نے دکھا ہے تھالی کھری دیں تو پچھلے پانٹ سال میں وہ ویڈیٹیرین تھالی کا بھاؤ کیا ہے ہمارے ہزاری بھاغ میں لوگ یہ چیزوں پہ جھان دیتے تھالی میں کتنا خرچہ ہوا آپ چاہے اس کی ویڈیٹیرین تھالی 25 روپے کی دیکھ لیجی یا نون ویڈیٹیرین تھالی آپ درمیان جب آپ نے جو کھانے پینے کا خرچہ تھا جو سگت رہا جو سٹیبل رہا آپ کی آمدنی تو بڑھتی چلی گئی آپ کی آمدنی بڑھتی چلی گئی آپ نے جو کھانے پینے پینے پکیے تھے اتن ہی ہے تو آپ کا کنزمشن تو بوسٹ ہوا ہی ایک بہت بڑا کنزمشن بوسٹ ہوا ہے اس لئے اگر آپ پورے پورے ویاپک روپ سے اگر آپ ڈیمان کو سمجھنے کی کوشش کریں الٹی نظر سے نہیں آگے کی نظر سے دیکھیں تو سپش نظر آئے گا کہ جو جرورت کی جو انیواری تھا اس سمیں اب آرسک پرستیتیوں کے کارن کی کنزمشن کو پروت ساہن ملے اس کنزمشن کو بلکل ساہی پروت ساہن ملا ہے تو یہ تو ہوا کنزمشن کی بات جیسے منیز جی نے کہا کہ اگر ہم اسے بنیادی روپ ریکھا ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھے ہمیں کنزمشن دیکھنا ہوگا ہمیں انویسمن دیکھنا ہوگا ہمیں سیونگ دیکھنا کیوں منیز جی تو ہم نے کنزمشن دیکھ لیا صحیح روپ سے دیکھ تو آپ سہمتی دینی پڑے گی کہ میں صحیح بول رہا ہوں اب ہم آتے انویسمن پہ انویسمن میں بھی مان نیو بیت منتری جی بڑی اگدم مہنٹا سے جو نیشنل انفرسٹرکچر پائپ انویسمن کی بات کی اس سے آپ نظر آئے گا کی انویسمن جو ہے اس پہ بھی ہم لوگوں کا دھیان ہے اور اس بجٹ میں وہ چودہ ہزار کروڑ تھا اب بجٹ میں کیا ہے انیس ہزار کروڑ ہے یعنی گروہ آف چھتیس پرسنٹ تھرٹی سکس پرسنٹ دیکھیں کیا 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 جا رہا ہے انڈسٹری کری دور میں جہا نائن ہنڈ ہنڈ کروڑ دیا گیا تھا اب بارہ سو کروڑ دیا جا رہا ہے یعنی 26% گروہ تو انفرس ٹرکچر انویس میں دیکھئے کتنا جوڑ دیا جا رہا ہے بی مانن شیط ایئرپورٹ سو ایئرپورٹ ہم لوگوں کا اڑان کتنا سفل ہوا ہے اور یہاں مانی نشی کان دوبے جی بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ دیوغر کا ایئرپورٹ کتنی جلدی سے کس رفتار سے بن رہا ہے ہمارے بیدیو جی بیٹھے ہیں جمشید پور سے ان کے ہمارے بیٹی رام جی بیٹھے ہیں ڈیلٹن گن سے پلام سے ان کے ہاں بن رہا ہے ہمارے ہزاری باگ میں ایئرپورٹ بن رہا ہے دمکا میں ایئرپورٹ بن رہا ہے سنیل سورن جی ہوتے تو وہ بڑے خوش ہوتے بن گیا ہے اور بھی جار خند میں چھے ایرپورٹ بن رہا ہے نوی ممبئی آرون جی آپ کہ چیت میں چانس ہاربر پائپ لائن کر نوی ممبئی کا کتنا بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے سب لوگ گت گت کی ایئرپورٹ بنے چلے جا رہے تو یہ اڑھان سکیم کے دوارہ جو انفرس شکر جو ہو رہا ہے کل سر نہ سر ہو آج میں بیٹ رہے ہیں لیکن وہ bullet train میں بیٹ رہے ہیں راج رہے رہے ہم دلی بھی آئے گی یہ بھی ہم لوگ اس لائن رائن ریلوی لائن کا کر رہے ہم سب جگہ راج دھانی کا بھی کر رہے ہیں 450 گی وارٹ کا رنیوبل انرجی آ رہا ہے اور میں مانی وط منتری جی کو وشیش روپ سے اس کے لئے دھنیوات دینا چاہتا ہوں کہ 22000 کروڑ 22000 کروڑ انہوں نے خاص خاص بجٹ میں اس کے لئے پرابدان کیا سوچ بھارت ابھیان جو ہمیں سوچ بھارت ابھیان جو گرین اکانومی کے لئے جو ہمیں کر دا ہے وہ بھی اس بجٹ میں ہے سوچ بھارت ابھیان کے لئے کل ملا کا ڈرنکی موٹر ان سی ایریٹیشن کے لئے 200000 کروڑ دیا گیا ہے ریور ڈیویلپمنٹ کے لئے 9000 گیس سیلنڈن مل گیا اور مانی وطمانتری جی نے ایک بہت بڑا قدم لیا ہے جو خاص کر دلی کے واسیوں کے لئے بہت مہت مہت پون ہے اور وہ ہے کہ نیشنل کلین ایر مشن میں 4000 کروڑ انہوں نے دیا ہے جس میں جو پلوشن ہے دلی کا جھاڑو نے جھاڑو نے پلوشن نہیں ساف کیا دلی میں جھاڑو کا کچھ کام نہیں آیا جو آج دلی گیس چیمبر تھا وہ آج بھی گیس چیمبر ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ دلی کو جھاڑو سے ساف کر دو دلی سے دلی کو جھاڑو سے ساف کر دو سوچ بنا دو دلی سوچ بنا دو جس دلی کے ہر گلستان میں گلاب کھلیں گے اور کمل بھی کھلیں گے دلی کے ہر باغ میں کمل بھی کھلیں گے یہ تو ہونے ہی والا منتری بن جائے گے مانے پدھان منتری جی کا مانے ویت منتری جی کا ایک بہت بہت بڑی ان کی ایک انیشیٹیو رہی ہے ایز آف لیونگ ایز آف لیونگ گلستان میں گلستان اور باغ میں چھلیں گے چھلیں گے چھلیں گے دیکھئے تو ہم دیکھیں کہ ایز آف لیونگ صدلی کرن کے لئے کیا کیا پرافدھان اس بجٹ میں کیا گیا ہے یہ بھی عدبت ہے دیکھیں ایک ڈیریکٹ بینفیٹ ٹرانسفر آپ نے جائم کی آپ نے جکر کی منی جی ڈیریکٹ بینفیٹ ٹرانسفر جو ہے وہ کتنا آج کی سمیں لوگوں کو لاپ پہنچا رہا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک چھوٹی سی کہانی میں رہنا چاہتا ہوں چھوٹی سی گھر سنگشیپ میں ہم ٹاٹی جھریہ ہمارا پرکھنڈ ہے ہزاری باغ میں آپ جب بڑھتے ہیں نشکان جی کو اچھے سوال ہو گریڈی کے اور آپ بڑھیں ٹاٹی جھریہ پاہ کرتے ہوئے آپ بشنو گھر پہنچتے ہیں تو ٹاٹی جھریہ میں ہم ایک بار چنائی چنائی پرچار میں ہم نکلے ہوئے تھے ہم نکلے ہوئے تھے جلوس میں ہم چل رہے تھے نارے دیے جا رہے تھے اپنا سب دول بھج رہا تھا دول بھج رہا تھا حلگامہ چل رہا تھا تو ایک 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 ورد مہلہ ایک ورد مہلہ میرے پاس آئیں تو ایک ورد مہلہ آئیں میرے پاس انہوں نے کہا دیکھئے آپ بڑے نیتا ہوں گے آپ بڑے نیتا ہیں ایک دم بڑے جلوس میں جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ڈھول بھجانے والے بھی لوگ ہیں آپ کے ساتھ نارے لگانے والے بھی لوگ ہیں آپ کے ساتھ جھنڈا والے بھی لوگ ہیں تو آپ بہت بڑے نیتا ہیں مجھے صرف آپ سے ایک چیز چاہیے میں نے کہا کیا دیدی آپ بتائیں کیا ایک چیز چاہیے انہوں نے کہا دیکھیں میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے مٹھی میں صرف مٹھی میں صرف ایک فول ہے میرے مٹھی میں صرف ایک فول ہے میں آپ کو فول دے دیتی ہوں آپ میرے جو وردہ پینشن ہیں جو وردہ پینشن ہے وہ آپ مجھے دلوا دیجئے اور سباپتی مہد ہے میں بڑے خوشی سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج کی سمیں اس مہیلہ کو آج وہ وردہ پینشن ڈریکٹ بینفٹ ٹرانسفر کے تحت سیدھا ان کے بینک کے کھاتے میں مل رہا ہے اس کے دوارہ نو لاکھ کروڑ نو لاکھ کروڑ ان کے ایسے مہیلاؤں کے بینک کے کھاتے میں گیا ہے اور اس کی بچت ہوئی ہے ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ کی بچت ہوئی ہے ایسے کتنے انیک مہیلائیں ہیں ایسے کتنے ونچھت لوگ تھے جن کو ہم لوگوں نے ڈریکٹ بینفٹ ایز آف لیونگ سرلی کرن کے دوارہ ہم نے ان لوگوں کو لاپ پہنچایا ہے اور آپ جی ایسے کو دیکھیں جی ایسے میں کتنا سرلی کرن ہوا ہے جی ایسے میں 20% ٹرن اراؤن ٹائم بچایا گیا ہے سو اس لیے جی ایسے میں بھی سرلی کرن ہوا ہے سب لوگ آسانی سے اپنا پیسہ دیتے ہیں ریونیو کلیکشن ہوتا ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی انسپیکٹر راج نہیں ہے جو آپ کا بلیونیر راج تھا انسپیکٹر راج تھا اسے ہم نے دور کر کے سیدھا اپنے جنتہ کے لیے جنتہ کے راج میں ان پہ وشواس کر کے یہ سب ہم لوگوں نے انہیں صوبیدہیں پہنچا دی اور اور اب اس بجٹ اور بجٹ کے پہلے جو کورپٹ ٹیکس کٹ جو آیا ہے اس کے بارے پہ بھی آپ کو دھیان دیجئے کہ ایسے اور لیونگ اور سرلی کرن میں کیا چیئے گیا ایک زیمشن اور ڈیڈکشن منی جی کو اچھی طرح سے معلوم ہے ایڈوکیٹ ہے کہ آپ جا کے ٹیکس کٹ کو دیکھئے چاہے کورپٹ ٹیکس کٹ کو دیکھیں یا انڈیویجول ٹیکس اتنا موٹا ہو گیا اتنا موٹا ہو گیا مانے ویت بانتری جی نے اس بجٹ میں سرلی کرن کے لیے سو ایکزمشن اور ڈیڈکشن میں سے ستر کو ہٹا دیا تیس کو چھوڑ دیا اور آپ کو ایک راستہ بھی دکھا دیا اگر آپ کو کم ٹیکس دینا ہے چاہے آپ کورپٹ ٹیکس کورپٹ ٹیکس کی آپ بات کریں یا آپ انڈیویجول ٹیکس کی بات کریں اتنا سرلی کرن ہو گیا ہے کہ پانچ دس پرسنٹ آپ اپنا ٹیکس ہی بچا دیجئے اور اپنا ٹیکس فارم ایک پنے میں بھر کر آپ اس کو آٹومیٹیکلی آپ اس کو جا کر دے دیجئے سی اے کی بھی جورت نہیں اب نشکان جی کریں گے کیا تو اس لیے اس لیے سرلی کرن ہو گیا سرلی کرن ہوا ہے ایک سیمپلیفیکیشن ہوا ہے جس کے دوارہ ایز آف لیونگ جو ہم لوگوں کی ایک بہت بڑی سوچ ہے جو ایک نیو انڈیا کی ایک خوبی ہے گن ہے اس ایز آف لیونگ کی طرف ہم لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اب آتا ہوں میں دیجیٹل پیمنٹس دیجیٹل پیمنٹس آپ لوگ سب لوگ ماہر ہیں آپ سب کے پاس سمارٹ فون ہے آپ چاہے اپنا بھیم کا اپ استعمال کریں یا یو پی آئی کا آپ اپیوک کریں آپ دیکھئے گا کہ کتنے آسانی سے آپ سب کو آپ بس ایک ایڈرس دیجئے اپنا اوٹی پی آتا ہے اوٹی پی کو آپ سوکار کریے اور پٹا فٹ پٹا فٹ سب کو چاہے رکشا والا ہو چاہے تھیلا والا ہو چاہے کوئی دکاندار ہو چاہے کوئی چھوٹے سے ویعاپاری کو آپ کو دینا ہو سب کو سرلی کرت پردھان منتری جی کی سوچ دیکھئے مطلب کتنی مہن سوچ ہے کتنی باریک سوچ ہے کہ اس پھیلے والے کے بارے میں بھی وہ سوچ کر یو پی آئی کا جو ہم لوگوں نے پروت ساہم دیا ہے اور جیسے انہوں نے خود کہا ہے کہ آج کی سمیں آج کی سمیں ہر مہنے دو قریب دو لاکھ کروڑ یو پی آئی کے دوارہ دو لاکھ کروڑ اگر یو پی آئی سرکار جن ڈن کے کھاتے کھلے تھے نہیں کھلے تھے آپ کے جو آج کی سمیں ایک سو اکیس کروڑ جو آدھار کے جو نمبر آیا کارڈ آیا وہ آپ کے سمیں نہیں تھے تو یہ جب ایک صدرد طریقے سے اور پرسیبت ہو کر ایک سوچ لے کر ہم ایک نئے ارجہ سے ایک نئے ویچاردھارہ سے بھارت کا نرمان کرتے ہیں تو یہ پرینام آتے ہی چلے جاتے ہیں اور یہ ہم لوگ اس بجٹ کے دوارہ اور اپنے کام کے دوارہ آپ کو دکھا رہا ہے اب میں I'll come to a somewhat more technical matter which those of us who are interested in financing are very very focused on right now which is if we are going to build a 5 trillion dollar economy do we have the ability to finance that 5 trillion dollar economy do we have a long term financial architecture in place that can enable us to generate an investment rooting ہو hardened ملے کے لئے توlisted رق98 چھ Chemn کو بچے بڑھنیا وہ کتھ بkaa ہے اورت ان تھ 54 초 بلالارات harط красہ میں پسکھلانات تنتظر mise står دین سےامے hunchوایی طرح ملے کی کچھ فلیمان فلیمان ہون ٹھلیم prodار سے مشirting ملے رات ملے راحت shifts ہم اس لئے چھ 열�یمات طرح فلیمان Nilگ låه ڈالتنام جا نعاش سلام Mengنگ لئے بند کہ 우리가 کچھ الاjon هاتپ لئے رہندانی گئی asyلہ اور چاہر کی طور قیب اور nove invaluable وئر آپ Students Wijتے ہیں говорю اس میں wordpressورے کامانوائНАЯ فرksی Audräum am ships کی طلب ہو اور پیری سکاری آشتtier اور شکل کرنوں میں مجھل کریں اور یوں ہم کی طلب بھی من خلال�� اور میں دور چاہیں 군�achesف اور یہ دیدم یوں نے یہ برosta 청فت Immediately مجھل کر کوئی آخر ا پیچھaccept تو اس کی طلب پہ کو کی طلب پڑی بہت سابر اور اور اب بچو آیتا ہوں اور یہ بہت دینیں ہمارے لی ڈالوہیم اور بخورت کی کو دیشت ہے نیمارے جوڈے فانسان کمیتے ہیں تو بہت یاں آپ کو دیشتے ہیں اگر آپ کے دیشتے ہیں جانب اینجرے ہیں جعل ایک بہت دینے ہے گھر رکوٹوڑی معتاد ہے تو دیشتے ہیں جنود کو دیشتے ہیں جنود کو دیشتے ہیں مور کن جانب 50 mln کے سینکھ مجھور ہے چیزے ہیں اور مجھتے ہیں تا سہمیں ملمہ شکریہ سہمیں نچلتی کہ یہ کیونی بہنی ظاہرلہ ہمی بہن سہمیں نچلتی تا جہا ہمہ یعنی influenced بہن میں امس حالتی کہ . فانٹ کامجن ..." فانٹ کامجن نکمجن پانٹ کامجن جیفتاں ورحل من ندئی تشمید محال فانٹ کامجن اسropheporters Property空z brigتے رہے رہے ہalia جdu폰 مام slow اس میں سے ایک ہاتھ دیکھنا ایک نکھی ، سای تو بہتوم ہوئےប skeبت franc plant بس� قسمی لازم ن ragام 玉ی س compreh کاری اندیس were ۔ اور ابرماتیار بارناس کا اچھا ہے سلام اور اچھا آپ کو بید رکھائیے لیشانی شکل ہے ہمیں گزرز کا ملتے ہیں ہر اچھا ہے کہ دیارا ہے اور اچھاٹیانے سے کام کیا جب آپ فرنگلاب کی بید کامید رہ سامنگل موری06ی کی بیدرینی سامنگل اپنی بیدرینی بیدار ملتے ہیں کامید کی بھی بیدرینی سامنگل کرنکلی شکریت جوید رای سامنگل ceramic ت Pelicipe ساتھ 충분 secure وادمتین پر ہوت cries رو حق goes مع بیعو loving تحت اچھی احسنا محزم عمرنا ویسار نهای جلی 3.6 عام بید ہے یہ noticing 1.6 مع جب حق اجاب مو Dist Please من وقی فیلی ساتями کہ kissing مجھلی ساتھت ہم نے اپنی پیشنی نہیں کیا مجھلی کنی مجھلی بیشتا ہے مجھلی ملیم را سے ساتھت تو نابطی پیشن کی دیوارات سے اپنی این پر حالاتا ہے برای ملکی کرتی ہے گیر ملکی کرتی ہے مجھلی نبیر لیشتا دیوارات طور پر اینجا ندرک گیٹر دولارات glاندین كانت جمازتی کنیدCONی زیدے ہیں ای لاکمزنید ہی رئی طور پر اینجا اور مطلب کیا ہے کہ جہے سکھے ایز کھر کے بارے ایز کھر صرف ایز کھرکے تیز کو حتی کیا ہے اور ہمارے کیا لیں شکریہ بارے ایز کھرامؤں برنی بارے ایز کھر چیز خرش کی ایز کھر کے لیچے دور اور ایز کھر چیز پیارنا علیہے now let's come yes of course the resolution resolutions happen very quickly we move assets from those who can't fund these assets going forward to those who can fund these assets going forward as has happened with electro steel ہمارے ہی جھارکن میں electro steel ہے وہ electro steel تھا آج ویدانتہ کے ہاتھ میں ہے ویدانتہ اس کو جلا رہی ہے اور جو وہاں روزگار کے جس رجن ہوئے تھے وہ آج اس کے قارن سرکشت ہیں آپ سوچی یہ کتنی بڑی یہ بات ہوئی ہے کتنی بڑی بات ہوئی ہے کہ بھوکاروں آپ جائے تو بھوکاروں میں ایک سمسیہ تھی بہت لوگ چنتج تھے کہ یہ جو electro steel کا پلانٹ ہے اتنا بڑا وشال پلانٹ ہے یہ بند ہو جائے گا آج اس کے قارن آج nclt کے قارن یہ پلانٹ جو ہے قائم اچھی طریقے سے چل رہا ہے سب لوگوں کا روزگار جو ہے وہ سرکشت رہا ہے یہ سرکشت رہا ہے اب ہم لوگ آتے ہیں بینکوں پر جتنا مطلب آپ لوگ جو جتنا دینے ہیں بولنے کے لئے تو بہت کچھ ہے آپ مالے دینے ہیں جتنا لنبا جب انہوں نے بجٹ سپیچ دیا تو تھوڑا ہمیں بھی سمیں دیجئے آپ سے ہمیں بھی سمیں دیجئے so try to i'm not repeating oh no i'm not repeating وانا صاحب آپ دھیان نہیں دینے ہیں جن سیہاں try to conclude try to conclude within 10 minutes 10 minutes yeah please within 10 minutes آپ بینکوں کی حالت دیکھیں بینکوں میں ہم لوگ لگے رہے ہیں پچھلے پانچھے سال سے اندر دھنوش آیا اور ہم لوگوں نے بینکوں کو پوری طریقے سے recapitalization کر دیا ساڑھ سین لاکھ کروڑ fiscal deficit کو ہم لوگوں نے control میں رکھا ہے لیکن تب بھی ساڑھ سین لاکھ کروڑ ہم لوگوں نے بینکوں میں ڈالا ہے جس میں جو آپ نے NPA کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 2008-2009 میں آپ لوگوں نے بہت بچایا کیا بچایا آپ نے آپ نے تو ایک دم دبا دیا کیونکہ fiscal deficit 6% بڑھ گیا بینکوں کا NPA جو تھا جب ہم لوگوں نے آ کر اس پہ asset quality review کیا اور دیکھا کہ وہ asset کی quality کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا نیویش ہوا جو آپ نیویش کی بات کرتے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تو سب NPA نکلے وہ بھی دیا fiscal deficit 6% چلی گئے روپے ایک دم ایک دم ڈوب گیا تو 11-12% NPA ہو گیا تھا وہ اب ہم لوگوں نے کسی طریقے سے کنٹرول کر کے NPA decline ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کا recovery ہو رہا ہے insolvency bankruptcy code کے تحت bankوں کا consolidation ہو رہا ہے 10 bank اب 4 bank ہو رہے ہیں ہمارے bank مجبوط درست ہو رہے globally competitive بن رہے ہیں اگر ہماری industry کو globally competitive بن رہے ہیں تو ہمارا financing system globally competitive وہ ہمارے banks globally competitive اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سوابتی مہودے جی جو ہمارے private sector banks ہیں آپ public sector کی بات کر رہے تھے ہمارے وپکش کے معنی صدسیر وہ public sector کی بات کر رہے تھے public sector پہ تو ہمیں گھر تو ہے ہی ہے لیکن ہمیں اپنے private sector پہ بھی گھر ہے کیونکہ آج کے سمجھ جو ہمارے private sector bank ہے ان کا جو valuation ہے ان کے جو multiples ہیں آج پورے وشو بھر میں number one تو ہمیں private sector پہ بھی گھر ہونا چاہیے ہمارے اتنے بڑیاں ہمارے globally competitive ہمارے banks ہیں اور ان کو ہم پورا پروچہ آندھر ہیں اور ان سب سے کیونکہ billionaire راج اور crony capitalism ہم لوگوں نے سماپ کیا جنتہ کر آج ہم نے بنایا entrepreneurial capitalism کی اور ہم بڑھ رہے ہیں آج کے سمجھ اگر آپ دیکھیں جو private equity venture capital ہے جو at risk equity capital جو جاتا ہے ہمارے نینے entrepreneurs کو ہمارے startups کو جو آپ کے سمجھ UPA کے سمجھ سالانہ 10 billion dollars 10 billion dollars جو تھا یعنی 70,000 crore کے لگ بھجو تھا آج 3 گناہ زیادہ ہو گیا ہے جو 10 billion تھا آج 35 billion ہو گیا ہے تو اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے دیش میں وشواس ہے ہمارے entrepreneurs ہیں 35 billion dollars ہو گیا اور 35 billion dollars یہی تو ہمارے 5 billion dollars economy کو finance کرے گا اگر آپ FDI کو دیکھیں وہ بھی بڑھ کر 40 سے 50 billion dollars ہر سال چل رہا ہے اس budget میں تھوز قدم لیے گئے ہیں debt ETS کے لیے bond market کے لیے bond indices میں ڈالا جائے گا وہاں بھی ہماری financing capacity بڑھے گی اور sovereign wealth funds کو sovereign wealth funds کو infrastructure infrastructure کیلئے ادھیان دیجئے infrastructure کیلئے پل مارچ 31st 2024 tax exemption دیا گیا ہے جس میں جلد سے جلد اس infrastructure میں وہ invest کرتے چلے جائیں اور جہاں تک NBFCs کی بات ہے ممانے ویتمنٹری جی نے پہلے ہی گوشنا کر دی تھی کہ 10,000 crore کا stress assets کا fund آئے گا fund آئے گا RBI کا prudential regulation اور tight ہوتے چلے جائے گا housing finance companies کو RBI کے پورے regulation میں لے آئے جائے گا تو NBFCs کو جو ہمیں صدرڑ کرنا تھا درست کرنا تھا co-operatives کو ابھی جو co-operatives کو کیا گیا ہے اور 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 اسے نہ بھولیں آپ اسے آپ نہ بھولیں کیونکہ ہم اپنے savers کو پروچھان دینا چاہتے ہیں ہم اپنے savers کو پروچھان دینا چاہتے ہیں ان کو safety کا ہم نے وچن کیا ہے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے پانچ لاکھ کر دیا گیا پانچ لاکھ کر دیا گیا یہی سب یہی سب تو یہی سب تو مجھے تو وشوا سہم پانچ چلین ڈالر کی بات کیوں کریں پانچ چلین تو ہوئی جائے گا تو ہوئی رہا ہے آج کی سمیں اور صدرڑ میں میں سب معنی صدرڑسیوں کو یہ بنمر نویدن کروں کہ جو ہماری چرچائیں ہیں جو ہم لوگ باتیں جو کرتے ہیں پانچ چلین میں کرنے کی جورتی نہیں معنی پدان منتری جی تو بلکل اپنا محنت کر رہا ہے معنی ویت منتری جی کہنا ہے وہ تو ہوئی جائے گا ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ دس چلین پانچ چلین تو ہو گیا اب ہمیں دس چلین پہ دھیان دینا آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں منی جی ویپاکس پیچھے دیکھ رہا ہے ہم آگے بڑھے ٹیلین اور اور ٹیلین میں دیکھیں مانی ویت منتری جی نے دیکھیں کیسے کر 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 کے بڑی کشلتہ سے کیا کیا انیشیٹیز انہوں نے اس بجٹ میں لیا دس چلین کے لیے میں آپ کو گناتا ہوں فانڈ فانڈ جس کے دوارہ جو ہمارا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے جو ہمارا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے اس کو فانڈ فانڈ سے ہوں آپ ایڈوکیٹ ہیں سب منیج جی میں انجینئر آدمی میں آئیٹ دلی سے ہوں اور آئیٹ دلی میں ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ سرکار سے کیا سیوگ مل رہا ہے on the frontiers of technology اور اس میں میں سب انجینئر کے دوارہ ان سب کے لیے میں مانی ویت منفری جی کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے quantum computing کے لیے 8000 کروڑ جو quantum computing کے لیے سپر کمپیوٹر سسٹم سب جو تیار کرنے ہوگے آپ سال آنا 16 کروڑ اتنا خرچ آپ نے دیا ہے اس سے ہم لوگ global leaders semi conductors و national quantum مجھے لگتا ہے کہ بھائی بڑی عمر ہو گئی غلط غلط میں ہم profession میں آگئے ہیں واپس ہم کو جا کے انجینئر بن چاہیے اتنا جب پروتحان مل رہا ہے quantum kapoon لگ کے لیے artificial intelligence کے لیے واپس جو ہم لوگ coding کرتے تھے ہم وہ coding کرنے چلے جائیں اور اور انتیم انتیم اور بہت مہت پون جو ڈیٹا ہمارا نیو آئی کے لیے اپنے ہی دیش میں گھریلو طور پہ ہمیں اسے بہت بڑا ایک asset بنانا ہے وہ دیٹا سنٹر پاکس کو بھی بجٹ کے دوارہ ہم لوگ دینا چاہتے تو اس لیے ہم لوگ آگے کی طرف دیکھیں چرہ وطی چرہ وطی چرہ وطی future future اور میں کہوں گا میں کہوں گا کہ جیسے 20-30 سال سے آپ development model کی بات کرتے ہیں منیج جی بلکل صحیح ہے اس پہ چھرچہ ہونی چاہیے 10 trillion ڈالر کی کیا ہم لوگوں کی سوچ ہے کیا ہمارے development model ہے کیا ہمیں سوچ جس پرکار ہم لوگوں نے globalization اور globalization میں پچھلے 20-25 30 سال ہم نے دھیان دیا آگے کے سمیں ہمیں دھیان دینا ہے کمپیٹی ڈیو سیکٹر ہماری کمپنی دنیا میں سروشیخ ہیں کمپیٹی ڈیو ہمیں دیان دینا چاہیے کمپیٹی ڈیو اور سسٹین بلیٹی پہ یعنی green and clean economy ہمیں بنانا ہے we must go to the green frontier we must go to the green frontier the frontier of competitiveness in and ڈاللر تک پہنچ آ دائے گا میں نے اپنی باتیں مانی سبھاپتی مہدے جی ایک مہا کبھی کی کچھ پنگتیوں کے ساتھ میں نے آرم کیا ہمارے چھت کے تھے میتلی شرنگ گف جی اور جس مہا کبھی کی میں کچھ پنگتی آپ میں کہنا چاہوں گا تھوڑا آپ لوگوں کو تھوڑا اس میں کھٹاس ہو کیونکہ وہ ہمارے دل کے ہیں وہ دیش کے مہان پردھان منتری جی ہیں ہمارے شریعتل بھی ہری باش ہیں پروفیسر صاحب آپ ان کی قویتائیں نہیں پڑھیں لگتا ہے میں دو پنگتیاں سنواتا ہوں آپ میرے ساتھ سہمت ہوں گے کی وہ مہا کبھی ہیں کیونکہ اٹل جی نے ہمیں پروت سہم دیا انہوں نے کہا ہے ان کی جو پنگتیاں ہیں لیے ہاتھ میں دھوج کبھی نہ جھکے گا کدم بڑھ رہے ہیں کبھی نہ رکھیں گے یہ اٹل جی کی سمجھ ہے اس پرکار سے ہم لوگ نئے انڈیا کی اور بڑھ ہیں کبھی نہ جھکیں گے کبھی نہ رکھیں گے دس ٹلین حاصل کر لیں گے بہت 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 سمجھ سمجھ کنی مری جی